بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم معزز ناظرین محبت پیدا کرنے کا جو وظیفہ میں آپ کے لئے لائے ہوں وہ بہت مجرد پاورفل بے مثل بے مثال وظیفہ ہیں معزز ناظرین محبت ایک فطری جذبہ ہے یہ انسان کو اگر خدا دالہ کی ذات سے ہو تو انسان کو بندگی تک پہنچا دیتی ہے اگر بندے سے ہو تو انسان کی دنیا سوار جاتی ہے اگر اس سال سے ہو تو یہ علم ہے یہ ایک نور ہے یہ ایک روشنی ہے اگر والدین سے ہو تو یہ انسان کو متی و فرما بردار بنا دیتی ہے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو اس کی دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے معزز ناظرین محبت ایک فطری جذبہ ہے یہ انسان کو عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہ عمل محبت پیدا کرنے کا ایک بہت ہی پاورفل اور رزمودہ وظیفہ ہے معزز ناظرین اگر آپ کا محبوب آپ کی طرف بے رخی سے پیش آتا ہے یا پھر آپ کا خیال نہیں رکھتا آپ کی باتوں پہ کان نہیں دھتا آپ کی بہت کوششوں کے باوجود بھی اس کا دھیان آپ کی طرف نہیں جاتا وہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوتا یا پھر آپ کی بات سنتا ہی نہیں ہے یا پھر سنتا ہے اس کو یقین نہیں کرتا اس پر مانتا نہیں ہے یا پھر آپ سے لڑائی جھگڑا رکھتا ہے اس کا اس کے لیے یہ ایک بہت ہی مجرب پاورفل وظیفہ ہے معزز ناظرین اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ انشاءاللہ والعزیز اس کے دل میں جو بھی قداوت یا غلط فہم ہے وہ ختم ہو جائے گی بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور محبت ہو جائے گی اس کے دل میں بے یقینی ختم ہو جائے گی خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو دلوں کو مسخر کرتی ہے جو دلوں کو جوڑنے والی ہے یا پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیوی یا پھر شوہر میں سے کسی ایک ہی نہیں بنتی میہ بیوی میہ یا بیوی میں سے اگر کسی ایک ہی نہ بنے اگر آپ کا شوہر اچھا ہے اور بیوی اچھی نہیں ہے وہ باتوں باتوں میں آپ سے لڑتی ہے آپ سے جھگڑتی ہے تو یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے اگر آپ کی بیوی اچھی ہے اور شوہر اچھا نہیں ہے اور آپ کی بات پر توجہ نہیں دیتا آپ کو عزت نہیں دیتا اس کے لیے یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے کیونکہ بیوی وہ ہے جسے محبت سے زیادہ عزت چاہیے عزت ناظرین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص عزت والا ہے شریف آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میجے پسند ہے کہ میں عزت والا بن کے رہوں شریف آدمی بن کے رہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے اگر کوئی بیوی کی بات مانتے تو اسے رزن مرید کہا جاتا ہے وہ زن مرید نہیں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے کوال کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق ان کی حدیث کے مطابق ان کی سنت کے مطابق وہ شخص جو ہے وہ شریف انسان ہے وہ ایک نیک انسان ہے باعزت انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں بولے جو کہ ایک ایسے شخص کے لیے بولے جو بیوی کی عزت نہیں کرتا اس کا خیال نہیں رکھتا اسے کھینچ کے رکھتا ہے اور اسے خرچہ نہیں دیتا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ ہے وہ شخص کمینہ ہے جو اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا اتنے سخت الفاظ استعمال کیے وزر ناظرین قرآن مجید میں سب سے زیادہ اہمیت میاں بیوی کے رشتوں کے دی گئی ہے کیونکہ یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے باقی خون کے رشتے ہیں باقی ختم نہیں ہو سکتے صرف یہ رشتے ختم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی اہم رشتہ ہے سب سے زیادہ اہم رشتہ میاں اور بیوی کے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا ودود آپ اس اسم مبارک کو رزانہ اس کی دس تسمیہ پڑھیں آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سے اسے پہلے نماز کے پر بند ہوں اس کے بعد اس کی دس تسمیہ پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ستاروے دن آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ اپنے محبوب یا پھر اپنے خامد یا بیوی کی دل میں ایک واضح تبدیل محسوس کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ خدا اللہ کے اکلام میں اس کے نام میں کتنی برکت ہے مزید ناظرین ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اور اس میں تاثیر نہ ہو اور اس میں تاثیر نہ ہو اس میں ہمیں کچھ ملے نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو جہانوں کے سردار کا بتایا ہوا وظیفہ آپ ضرور کریں مزید ناظرین خدا اللہ پر توقل کریں کیونکہ انسان صرف مانگ سکتا ہے انسان صرف التجا کر سکتا ہے خدا سے درخواست کر سکتا ہے دینا تو اس مالک کا کام ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کے ساتھ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مران ضرور پورے گئیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین